موزد سامینِ کرام آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر داستانِ امیر حمزہ سب ہیڈنگ زردشت جادوگر کی ماں جب امیر نے بما زردشت کتاب کو جلایا تو امیر نے کہا کہ اب تلسمات کو دیکھنا چاہیے گاؤلنگی نے کہا کہ امیر تمام تلسمات میں اندھیرہ ہے وہاں جانے سے کچھ فائدہ نہیں تب امیر نے تلسمات کے کنارے کھڑے رہ کر دیکھا کہ وہاں کچھ اور بلائے ہیں پہرہ دینا چاہیے تب عمر مادی نے کہا دنیا کا آخری کنارہ ہے میرا ہے مالی کشتہ نے کہا کہ دوسرا میرا ہے لندور نے تیسرا اختیار کیا اور امیر نے کہا میں آخر ہوں پہرہ دوں گا پس پہلے پہرے پر مادی کر بیٹھے تو شکار کا گوشت بہت ملا جس میں تھوڑا دیکھ میں ڈال کر جوش دیتے تھے کہ اتنے میں ایک رانڈ بڑی آئی تو مادی کر نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے عورت تو کون ہے اس نے کہا میں کاروان کی عورت ہوں میں نہایت بیمار تھی مجھے مردہ جان کر میرے خویش و اقربہ یہیں چھوڑ گئے ہیں مگر میری تکتیر کی یاوری سے ذرا سی جان میرے جسم میں باقی تھی سو خدا نے تبارہ زندگی بکشی اب کتنے روز سے کھانا تو کیا اس کی بھو بھی نہیں سنگی اور اس وقت گوشت کی بھو آنے سے میرے جسم میں کچھ توانائی پیدا ہوئی اس لئے آئی ہوں کہ تیرے صدقے تھوڑا گوشت ملے تو کھاؤں اور دعا کروں گی اگرز اس بڑیہ نے عمر مادی کر کو ایسا تماشا مارا کہ وہ بے ہوش ہوا اور تمام گوشت کھا کر غائب ہو گئی جب عمر مادی ہوش میں آئے تب دیکھ کو خالی پایا پھر مالک کو بیدار کیا دوسرے دن مالک نگے بانی پر بیٹھا مگر اس کو مادی کر نے عورت کی حقیقت نہ سنائی مالک نے کہا کہ یا عمرو گوشت پکا کر تمام تو ہی کھا گیا میرے واسطے تھوڑا بھی نہ رکھا تب عمرو مادی کر نے کہا کہ میں بہت بھوکا تھا پکایا اور تمام کھایا تو بھی پکا کر کھا پس مالک بھی دیکھ میں پکا کر کھا رہا تھا اور عمر مادی کر مثل سوئے ہوئے کے لیٹا ہوا تھا کہ وہ بڑی عورت پھر سے آئی اور مالک سے التجاہ کی اور مالک نے دیکھ میں ہاتھ ڈال کر گوشت دینا چاہا کہ اس حرام ذاتی نے مالک کو تماشا مار کر تمام گوشت تھا گئی جب مالک خوشیار ہوئے تو عمر مادی کر سے چپکے سے کہا شاید تیرا بھی یہی حال ہوا ہوگا اور مجھے بھی خبر نہ ہوئی کہا کہ چپ رہے لندور بھی تماشے کھائے لندور کو مالک نے اٹھایا اور آپ سوئے ہوئے کی ترہاں پڑے رہے لندور دے کو خالی کر کے تھوڑا گوشت ڈال کر پکانے لگے کہ اتنے میں وہ عورت آئی اور اپنا حال بولی تب لندور نے بھی برائے مہربانی گوشت دینے کے لیے دیکھ میں ہاتھ ڈالا پس وہ بدزاد اس کو تماشا مار کر تمام گوشت تھا گئی جب لندور ہوش میں آیا تو عمر مادی اور مالک دونوں ہسے تب لندور نے کہا کہ اے دوست تم پر بھی یہی حال گزرا ہوگا مگر مجھے خبر نہ کی پس عمر مادی نے کہا کہ چپ رہے امیر کا بھی تماشا دیکھیں لندور نے کہا میں تو امیر کو ضرور یہ خبر کروں گا کہ وہ بھی کہیں دھوکہ نہ کھائیں مالک نے کہا اے لندور امیر کبھی دگا نہ کھائیں گے بلکہ ہمارا بدلہ بھی لیں گے ان کی یہ باتیں امیر لیٹے ہوئے سن رہے تھے غرض امیر بھی دیکھ میں گوشت پکانے لگے کہ اتنے میں وہ رانڈ اجل رسیدہ پھر آئی اور اپنا حال بیان کیا امیر نے یہ سمجھ کر کہ یہ تلسمات ہے آدمی تو رہتے ہی نہیں اور کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کمبک نے دوسروں کی مانن امیر کو بھی مارنا چاہا پس امیر نے اس مردار کی گردن پر ایسی تلوار ماری کہ سر تن سے جدا ہو کر دور بھاگا تب امیر بھی اس کی پیچھے بھاگے وہ کنوے میں گرا اور امیر نے وہاں کھڑے ہو کر یاروں کو بلا کر کہا کہ اس کنوے میں سر گرا ہے تم اس کنوے میں اترو تب امیر ڈھال پر بیٹھ کر نیچے اترے تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکی اس سر کو سونے کے طبق میں آگے رکھ کر ایک ہجرے میں بیٹھی روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا تھا حمزہ کے روبرو نہ جانا تو نے میرا کہنا نہ مانا آخر جان سے ماری گئی تب امرو نے اس لڑکی سمیت امیر کے روبرو لا رکھا امیر نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہ بڑی کون تھی اس نے کہا میں زردش جادوگر کی بیٹی ہوں اور یہ میری دادی ہے امیر نے فرمایا تو ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے اس نے کہا کہ میری دو بہنیں اور بھی جو بما لشکر تلیسمات میں ہیں تمہارے آنے کی خبر پا کر تم پر آئیں گی تب امیر نے اس کو امرو کے حوالے کیا سب ہیڈنگ بدیو زما کی ہلاکت دوسرے دن جادوگر کا لشکر بیابان میں اترا اس لشکر کی سردار زردش کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام گل رخ اور دوسری کا نام گل فرخ جادو تھا اور ان کے جادو میں نہایت استاد ان کے ہمراہ تھی امیر کی جماعت کو ڈبونے کے لیے اس دائی کو مقرر کیا دائی بارش بہران کے دو تین شیشے تیار کر کے لشکر عرب کے پیچھے آکھڑی ہوئی امیر نے لڑکی کو بلوا کر نرم زبان اور میٹھی باتوں سے کہا کہ یہ لشکر جو لڑے آیا ہے کیا روخ ہے اس نے کہا کہ تم پر ہوا کے ساتھ آ کر بارش میں غر کرے گی عمرو نے اس کو کنارے پر لے جا کر اپنے نکاح کا لالش دے کر نرمی سے حقیقت دریافت کی پھر لشکر جادو گر کی طرف روانہ ہوا راہ میں ایک ساہر ملا عمرو نے اس کو مارا اور اس کے کپڑے آب پہنے اور اس کی شکل بن کر گل رخ کے سامنے اس کے آدمیوں میں جا کڑے ہوئے ایک جادو گر نے گل رخ کے سامنے ارز کیا کہ دو روز سے وہ دائی حمزہ کے لشکر پر جادو کرنے کو گئی مگر ابھی تک اس کا اثر معلوم نہیں ہوا تب گل رخ نے کہا کہ شام کو جادو تمام ہوگا اور عربوں پر آفت آئے گی عمرو نے اسی وقت امیر کے روبرو آ کر حقیقت بیان کی امیر نے کہا اب کیا کرنا چاہیے ارز کی میں ان کا جادو یہیں بیکار کر دوں گا یہ کہہ کر اس روز چھپ رہا بے ہوشی ملائی اور دائی کے پاس آ کر کہا اے دائی دونوں شہزادیوں نے مجھے تیرے پاس پیجا ہے اور کہا تین روز ہوئے کہ عربوں کا مغز اب تک نہیں نکالا شاید تو ان کے ساتھ مل گئی ہے تب اس نے کہا کہ کہہ دے کہ شیشے اب تیار ہو چکے ہیں شام کو آفتاب غروب ہوتے ہی عربوں کا تماشا دیکھتی ہوں عربوں نے اس کو ایک پیالہ بے ہوشی کی دوہ ملی ہوئی شراب کا دیا اور وہ پیتے ہی بے ہوش ہوئی پس اس وقت اس کو مار کر وہ شیشے اٹھا کر امیر کے روبروں آئے اور شیشوں کو پر از سہر دیکھا کہ اب جادو انہی پر پھیرتا ہوں امیر نے فرمایا کہ جلدی کر تب ان کے لشکر کے پیچھے آیا اور شیشہ ہوا میں چھوڑ دیا پس اسی وقت ساہروں کا ڈیرہ تہو والا یعنی نیچے اوپر ہوا پھر امرو نے آگ کا شیشہ چھوڑا تو برخلاف اس کے اتنا پانی برسا کہ دیرے کو بہا کر لے گیا جب یہ تمام فنا ہوئے تو امیر چند روز وہاں رہے اور گاؤلنگی کے فرزند نے استقبال کیا اور ہزار تازیم و تقریم سے لے جا کر بارگاہ میں بٹلایا ایک روز امیر جنگل میں شکار کو گئے کہ اتنے میں قاسد موت ہرن بن کر بدیوزما کے سامنے آ نکلا اور بھاگا بدیوزما نے اس کا پیچھا کیا اور وہ ہرن ایک ہوز میں جا گرا بدیوزما بھی اس ہوز میں گرا اور گرتے ہی غرق ہوا جب امیر کو یہ حال معلوم ہوا تو یارو سمیت ہوز پر آئے اور بہت ڈھونڈا مگر کہیں پتا نہ پایا تب نا امید ہو کر شہر میں آئے اور یارو نے رو کر کہا کہ یا امیر خدا کو یہی منظور تھا تب امیر خدا کی رضا پر راضی ہو کر سبر میں رہے سب ہیڈنگ مکہ میں امیر کی آمد جب امیر فرزند کے غم سے فارغ ہوئے تو گاولنگی نے کہا کہ یا امیر آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو مکہ موزمہ میں لے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی سے مشرف کرواؤں گا سو اب اپنا اقرار پورا کریں امیر نے فرمایا بسم اللہ چلو امیر اپنے یاروں سمیت گاولنگی کو ہمراہ لے کر مکہ موزمہ کی طرف روانہ ہوئے اور قضاء و قدر میں پہنچے اور اسران سرشال نے آ کر استقبال کیا اور امیر کو شہر میں لے گئے القصہ منزلیں تیہ کر کے کتنے دنوں کے بعد مکہ میں پہنچے اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ امیر آتے ہیں تب بما اپنے اصحابوں کے استقبال کو آئے جب امیر نے حضرت کا جمال مبارک دیکھا تو خوش ہوئے حضرت نے امیر کو گلے لگایا اور تمام اصحابوں سے ملایا امیر نے اپنے والدین اور بزر جمر کی حقیقہ سنی اور نوشیروہ بے ایمان کا بھی تمام ماجرہ سن لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دی تب امیر نے نکار خوشی کے بجوائے سب ہیڈنگ کفار کا حملہ روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اے اے رابی نے ارز کیا کہ اے رسول اللہ کافر جمع ہوئے ہیں اور قصد ہمارا کیا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حمزہ کو اپنے اصحاب اور امیر کے یار ہمراہ دیئے کہ روانہ کیا اور کافروں نے خوجہ اراستہ کی اور اے کافر میدان میں آیا اور اس طرف سے گاؤلنگی امیر کے حکم سے گیا کافر نے مارنا چاہا تب گاؤلنگی نے اسے اٹھا کر ایسا مارا کہ مغز اس کا کان سے باہر نکل گیا اور مردار ہوا غرص اسی طرح کافروں کو بدستور گاؤلنگی نے مردار کیا اور اس کے بعد پوری فوج میدان میں آئی تو گاؤلنگی نے اس کو بھی اٹھا کر مارنا چاہا کہ اتنے میں اس موزی نے ایسا نیزہ مارا کہ گاؤلنگی کی انتڑیاں گھوڑے پر پڑی اور مرحبہ گاؤلنگی شہید ہوا تب امیر حمزہ غصے سے اشکر کو دڑاک میدان میں آئے تو اس نے پوچھا تو کون ہے امیر حمزہ نے فرمایا کہ میں حمزہ عبد المطلب ہوں پوری فوج نے کہا کہ حمزہ باختر کی طرف گم ہوا ہے تو کہا اور حمزہ کہا تب امیر نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے باختر سے لائیا ہے یہ سن کر پوری فوج نے امیر حمزہ پر نیزہ چلایا اور حمزہ نے پکڑ کر چھین لیا اور وہی نیزہ اس کے سینے پر ایسا مارا کہ سینے سے گزر کر پیٹ سے جا نکلا تب اشکر کو دڑا کر اس کے لشکر میں پڑے اور نعرہ مارا جب کافروں نے امیر حمزہ کا نام سنا تب سچ جانا کہ حقیقت میں حمزہ یہی ہے پھر تو تمام کافر بھاگنے لگے اور امیر نے ان کا پیچھا کیا تب اصحابوں نے چار کوس تک ان کا پیچھا کیا اور کافروں کو مار کر فتح و نسرت سے واپس آئے اور شہر میں داخل ہوئے ساب ہیڈنگ ہندہ کے ہاتھوں امیر حمزہ کی شہادت جب امیر نے پور ہندی کو قتل کیا تو ہمان ہند پوری نے لشکر رومو شامو ایران تورانو بلخو بخاراؤ حبشو رنگبا سب چمع کر کے حرمز بن نو شیرمہ سے کہا کہ اے بادشاہ حمزہ باختر میں جا کر گم ہوا تھا مگر اب ستر تن لے کر آیا ہے اور میرے فرزند کو مارا ہے تو میرے فرزند کا انصاف اس سے لے تب حرمز نے کہا بہتر یہ کہہ کر بما لشکر سوار ہوا اور تمام لشکر سمیت آ اترا حضرت کو یہ خبر ہوئی کہ اب تمام لشکر جمع ہو کر آئے ہیں امیر نے کہا کہ مجھے کیا غم ہے اس لشکر کو میں اکیلا ہی کافی ہوں اور کلمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کہنا بھول گئے پس خداون گویور کو یہ تکبر کی بات ناگوار گزری اسی سبب سے خدا کی خفگی ان پر نازل ہوئی غرض امیر اور علی اور کئی اصحاب بما لشکر باہی رائے اور کافروں سے لڑائی طلب کی تب حرمز نے کہا کہ اسے اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو برابر نہ آو گے تمام کے تمام یک بارگی حملہ کرو تب حرمز کے حکم کے بہنچ جب سارے لشکر نے یک بارگی گھوڑے اٹھائے اور امیر اور علی بما یاران و اصحابان تلوارے نکال کر کافروں پر پڑے اور امیر کا لشکر کافروں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے آٹے میں نمک باوجود اس کے بے شمار کافروں کو جہنم میں پہنچایا اور اس جنگ میں لندور سعاد بن عمرو عمر مادی کر اور دوسرے یاروں نے شہادت پائی اور حضرت کے ٹکنے میں بھی تیر لگے اور امیر گھوڑا اٹھا کر حرمز کے نزدیک پہنچے تو وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا اور کافر بھی بھاگ گئے اور امیر نے ان کا پیچھا کیا اور چار کوس تک مار کر کافروں کے دھیر کیے اور فتح انسرت سے گھوڑے کی باگ پھیری دی اور چار کوس تک مار کر کافروں کے دھیر کیے اور فتح انسرت سے گھوڑے کی باگ پھیری ایک اورہ جس کا نام ہندہ تھا امیر کو جاتے دے کر ایک بڑے پتھر کی آڑ میں چھپ رہی امیر جو ہی اس پتھر کے برابر آئے اس ملہ انہیں ایک ایسی تلوار ماری کہ اشکر کے چاروں پیر کلم کیے امیر زمین پر گرے اور اٹھنے کا ارادہ کیا تب اس مردار نے عجل کے زور سے ایسی تلوار ماری کہ آفتاب غروب ہوا یعنی امیر شہید ہوئے دال کر کھا گئی اس کے بعد حضور کے پاس آئی اور امیر کی شہادت کی خبر دے کر بولی کہ میں نے شہید کیا ہے یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میرا وہ شیر کہاں ہے تب ہندہ نے لے جا کر امیر کی جائے شہادت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور حضرت نے امیر کے ٹکڑے جمع کر کے لاش پر ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پاؤں کے انگوٹھے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی دوسری روایت میں ہے کہ ہر ایک ٹکڑے پر ایک بار نماز جنازہ ادا کی تیسری روایت یہ ہے کہ پہلے مہتر جبرائیل علیہ السلام بما ملائک آئے اور کہا یا رسول ہم نے امیر کے جنازے کا ثواب نہیں پایا اصحابوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ نے انگوٹھوں پر کھڑے رہ کر نماز جنازہ پڑھی ہے فرمایا کہ فرشتوں کے حجوم سے جگہ باقی نہ رہی تھی جب امیر کے دفن سے فارغ ہوئے تو ہندہ حضرت کی خدرت میں آئی تو حضرت نے اس سے مو پھیر لیا اتنے میں وحی نازل ہوئی اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جانتے ہو کہ امیر مر گیا ایک مرتبہ آسمان کو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ حمزہ بہشت میں تخت پر بیٹھے ہیں تب ہندہ عورت نے معافی مانگی کتنے دنوں کے بعد اسما پری اور کریشیہ سلطانہ کو امیر کی شہادت کی خبر ہوئی تو نوے ہزار پریوں سمیت مکہ موزمہ کے گرد اترین اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کریشیہ آئی اور عرض کی کہ جس نے میرے باپ کو مارا ہے اسے میرے حوالے کرو نہیں تو میں نہ جاؤں گی کہتے ہیں حضرت صبح کو مکہ موزمہ سے باہے تشریف لائے اور پریوں کو پیغام دیا کہ ایمان لانے کا تم پر حکم ہے تب تمام پریوں ایمان لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کریشیہ تیرہ باپ اگر ایسی خرابی سے نہ مارا جاتا تو اس درجے کو نہ پہنچتا اور اس کو سردار شہدہ کا خطاب نہ ملتا تب کریشیہ نے عرض کی یا حضرت میرے باپ کو مجھے دکھاؤ پس حضرت نے فرمایا کہ اوپر دیکھ تب کریشیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے سے امیر حمزہ کو تک پر جنت میں دیکھا اور بہت خوش ہوئی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بوس ہو کر مقام کو واپس گئی بارِ خدایہ ہم کو بھی ان حضرت کے طفیل اور تصدق اور برکات سے مرتبہ شہادت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر اور سلامتی اپنے فضل و کرم سے سب کو روزی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین